پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اور کلک دا بیل آئیکن ٹو گیٹ نیو ویڈیو اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ ویلکم کرتی ہوں آپ کا ریسپیز ویڈ مومنہ میں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا چائنیز پیزا شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک میڈیم سائز کی شمنا مرچ لی جسے میں نے باریک باری کاٹ لیا آدھ میں نے بندگوپی کا پھول لیا اسے بھی میں نے باریک باری کاٹ لیا دو سے تین میں نے بولنس کی بوٹیاں لی جسے میں نے بول کر کے شریڈٹ کر لیا ون ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون نمک لیا ہے یہ میں نے چار انڈے لیا ہے کچھے اور یہ میں نے کنور کا نوڑل لیا ہے چکن جسے میں نے بول کر لیا ہے تو سب سے میرے ایک باؤل میں میں چار انڈے توڑ کے ڈال دوں گی اگر آپ کو میری ریسٹی پسند آئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو اب میں انڈوب میں جو ہے وہ نمک اور کالی مرچ آٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب میں اس میں جو ہے وہ شملہ مرچ اور بندگو بھی آٹ کر دوں گی شملہ مرچ بندگو بھی آٹ کرنے کے بعد میں اس میں چیکن آٹ کر دوں گی اگر آپ کو میری ریسٹی پسند آئے تو اسے دوستوں اور فیملی والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چیکن ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں نوڈلز ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تو اچھے طریقے سے جب میں مکس کر لیتی ہوں تب میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی یہ مزے کا چائنیز پیزا بنتا ہے بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آتا ہے تو بیٹر میرا بالکل ریڈی ہے اب اسے پکانے کے پروسس کی طرف چلتے ہیں اگر آپ کو میری ریسٹی پسند آئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو پکانے کے لیے میں نے ایک فرائی پین میں وان ٹیبل سپون آئل شامل کیا اور آئل کو میں نے اچھے طریقے سے گریز کر لیا اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ میریم لو فلیم پہ پری ہیٹ ہونے دوں گی تاکہ فرائی پین جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں پانچ منٹ ہو چکی ہیں فرائی پین اچھے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں بیٹر ڈالتے ہیں بیٹر ڈالنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سپریٹ کرنا ہے تاکہ یہ پورے پین میں اچھے طریقے سے سپریٹ ہو جائے آپ نے جو ہے وہ ہر سائٹ کو ایکولی رکھنا ہے کوئی سیڈ موٹی یا بھٹی نہیں رہنی چاہیے تو جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے تو دیکھیں سارا میں نے جو ہے وہ نکسٹر سپریٹ کر لیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر پکاؤں گی تاکہ نیچے والی سائٹ کو کھو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے گولڈن پراؤن نظر بھی آ رہا ہے اور اوپر والی سائٹ پر ہلکے ہلکے ببلز آ چکے ہیں تو ببلز کی یہی نشانی ہے کہ نیچے والی سائٹ کو کھو چکی ہے تو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں تو نیچے والی سائٹ میں نے چینج کر لی ہے دیکھیں کتنا پیارا گولڈن پراؤن سا کلر آیا ہے اب میں دوسری سائٹ کو بھی پانچ منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر کھو کر لوں گی اور پھر اسے پلیٹ میں نکال لوں گی تو پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں مزے دار سا چائنیز پیزا تیار ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بچوں بڑوں سب کو بہت پسند ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسلی پسند آئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا